بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے ڈائیٹ جو ہے وہ آپ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے لائک لو کالوریز اور دیپریشن سے کتنا دور کر رہا ہوتا ہے سو میں نے ڈسکشن پینل میں بہت ماہر لوگوں کو آج انوائٹ کیا ہے جن سے میں ڈیفرنٹ طرح کی ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کروں گی ڈائیٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ ڈائیٹ میں جو کالوریز کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ آپ کی لائف میں کتنی اہمیت رکھتی ہے میرے ساتھ پرگرام میں جو موجود ہیں محمد عارف کلام صاحب موجود ہیں جو سی او ہیں فوڈ بستی انڈسٹریز کے اینڈس کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد رفان صدیقی آپریشنل مینجر فوڈ بستی انڈسٹریز کے وہ میں ساتھ موجود ہیں warmly welcome کرتی ہوں آپ کو thank you so much for coming in my program so sir میں آپ سے جو ہے وہ شروعات کروں گی program کی آپ کا جو background ہے وہ bank and like industries سے relevant ہے the fine person that کے من سے یہ پوچھ سکوں کہ healthy activities and plus جو ہے وہ آپ کی ڈائیٹ اور یہ ساری چیزوں کا relation کیا ہے اور ساتھ میں آپ جو فوڈ بستی انڈسٹریز کے ساتھ association ہے آپ کی تو اس کا کیا ایک you know کہ mix and match ہے اور کیسے آپ نے یہ mind بنایا کہ ہمیں جو ہے healthy activities کے لیے team کو تشکیل دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ یہ آپ فوڈ انڈسٹریز کے پر بھی کام کر رہے ہیں السلام علیکم اچھا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو basically ہماری انڈسٹیز ہے that's related to the food انڈسٹیز basically ہمیں جو چیزیں count کرنی ہوتی ہیں کہ فوڈ بستی انڈسٹیز ایک ایسی انڈسٹیز ہے جہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا vision رہا کہ market میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری activities ہمیں market پہ نظر آتی ہے آپ just like اگر آپ بہت ساری انڈسٹیز کی اگر آپ product کو اٹھا کے اگر آپ just to check it کہ وہ کس quality کی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارا جو first focus ہے کہ ہم اپنی نیشن کے جو بچے ہیں کم سے کم ہم ان کو وہ چیز دے سکیں جو کہ ہم خود کھا سکتے ہوں okay تو basically being a CEO میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جو product اپنی بناتے ہیں تو میری checking criteria میں اس کو کھا کر check کرنا بھی ایک checking criteria ہے صرف دیکھ کر smile کر کر ہم اپنی product کو okay کی report نہیں دے دیتے ہیں تو basically ہمارا ایک vision ہے کہ اس انڈسٹری کو جو ہم نے لگایا ہمارا ایک vision یہ تھا کہ بچے ایک مانند ہوتے ہیں فرشتوں کے تو جب فرشتوں کے لئے جو چیزیں دی جائیں تو کم سے کم فرشتوں کے ساتھ کسی کو بھی دھوکہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ایسی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیں جو کہ ان کے بچوں کو والدین جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کھلا سکیں بلا خوف و خطر کھلا سکیں آپ اس میں جو product استعمال کر رہے ہیں جو ingredient استعمال کر رہے ہیں اس کا آپ نے خاصا خیال رکھنا ہے اس کی purchasing point سے کہ آپ اس کو جس point سے خرید رہے ہیں کیا ہے وہ point ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بہت ڈاؤٹڈ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں جن انڈسٹری سے ہمارا تعلق ہے وہ اسپیشلی انس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ imports ہوتی ہیں اور imports سب کو بتا ہے کہ وہ legal imports ہیں اور legal imports میں آپ کو بتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں آ سکتی کہ جو legal imports کے حوالے جو کوئی ڈاؤٹڈ ہو unhealthy ہو آپ کی life کے اوپر جو ہے جس کا negative impact پڑا basically اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہم extra activities جو کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم sin food authority جو ایک ادارہ ہے جو چیزوں کو ہم certified ہیں الحمدللہ ہماری factory پنجاب میں بھی ہے تو ہم پنجاب food authority سے بھی جو ہے وہ ہم ہے حلال international والوں سے بھی certificate جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے سب سے زیادہ problem تو پاکستان کے اندر بہت سارے brands ایسے بھی ہیں جو like even we are doubted that کہ وہ حلال یا حرام that یہ ہمارے ایک Islamic religion مطلب یہ ایک سارے problems آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے بہت اچھا point اس میں raise کیا ہے کہ یہ حلال والا جو point ہی بہت ضروری ہے تو basically اس کا ہم نے بڑا خاصا خیال رکھا basically ابھی ہم local markets سے ہی فرصت نہیں مل پا رہی ہمارے پاس exports کے بھی بہت سارے orders ہیں تو ہم اپنی پوری preparation اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو segments ہیں ہم یہ approval ساری وہ authorities وہ جو موجود ہیں ان سے ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی authorities سے کروا لی ہیں کہ ہماری پاس جو products ہماری استعمال ہونے والی ہیں وہ ساری products جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹھیک ہیں okay fine that's good ہے آپ کے بیک گراؤنڈ پر کیا واقعی وہ انگیڈینٹ اتنا یونو ترانسپرنسی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا کیلوریز جو لکھی بھی ہوتی ہیں تو وہ کیلوریز بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ یونو کے ریلیبل ہوتی ہیں ذرا بتائیے کا ہماری برس میں جی بالکل فود بستی انڈسٹریز کیونکہ ہمارا فود بستی انڈسٹریز کے اوپر تو ہم آ جائیں گے بیٹس جنرل ہمارے ڈائریکٹرز کی طرف سے ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ ویجنری ہمیں ورک کرنا ہے فود بستی جب لانچ ہو رہی تھی تو وہیں سے ہمارا جو یہ ویجنری ورک کا ایک موٹیویشن ہے تو اس کو لے کر چلتے ہوئے ہم نے تمام جو ہمارے انگیڈینٹس ہوتے ہیں وہ تمام انگیڈنٹس ہمارے ہائیلی کولیٹی انگیڈینٹس ہوتے ہیں ہائی جینک انوائرمنٹ ہم اس کو دیتے ہے اس کی ریسرچ انڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی کلوریز کی تو وہ بھی ہم پوری اس پر ریسرچ انڈیولپمنٹ کے بعد ہی اس کی جو کلوریز ہیں وہ اس کو اس کے حساب سے مینٹین کیا جاتا ہے جتنے بھی اور جو پروڈکٹس ہم لیبل پر مینشن کرتے ہیں کہ آیا اس میں بیسن ہے یا جو بھی پلسز ہیں لینٹلز ہیں جو بھی چیزیں اس میں ہم مینشن کرتے ہیں ایک ایک چیز اس میں ہم اس میں ایڈپ کرتے ہیں اس کے بعد ہماری کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے اور جیسا کہ سی او آریف خلام صاحب نے ہی بتایا کہ ہماری بچے پروڈکٹ لیتے ہیں ہم اپنے گھر میں خود اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا موٹی ویہی ہوتا ہے کہ جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ پوری قولیٹی اور اوریینٹڈ پروڈکٹ ہو پوری اس میں قولیٹی کا ورک ہوا ہوا ہو اور اس میں پوری ہائیجینک اور سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے ہم بلکل اس کو انشور کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں ایڈپ ہوں اوکے آہ فائن بٹ آہ سر میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ جو ہمارے آہ مطلب مارکٹ میں آوائلیبل چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ لیکک یو نو کہ اس میں آئل اور یہ سائے چیزوں کا استعمال لوگ اس پر تھوڑا مطلب یو نو کہ ڈاؤٹٹ ہوتے ہیں کہ کیا یہ واقعی جو لکھا ہوا ہے یہ ہے یا نہیں ہے بگرز ہمارے آپ پر اتنی ٹرانسپرینسیز نہیں ہیں چیزوں میں آپ لوگوں کا تو اویس ہی بات ہے کہ آپ ایک بہت فیر کام کر رہے ہیں بہت سائے لوگ اس چیز کو نہیں پرموٹ کرتے یا پھر ان کو جو ہے ان کا بزنس پوائنٹ آف یو سے وہ اس چیز کو سوچتے ہیں تو کالٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کمپرمائز ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ہماری ویورز کو دیکھیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اب ریگولیٹری باڈیز جو ہیں بہت زیادہ اچھے طور پر اور اچھے طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں پورے شہر میں پورے سندھ اور سندھ میں جو ہے ریگولیٹری باڈی بھی ہے سندھ فورڈ آثورٹی وہ لوگ بھی ہیں پورے اور پھر دوسرا ہے کہ ہماری جو فوڈ ٹکنولوجیسٹ کے جو کراچی اونیورسٹری ہے اس سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ بہت اچھے مطلب کابل لوگ نکل رہے ہیں وہ پورے سوسائیٹی میں اچھا دیولپمنٹ کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے لوگوں کی کام کرنے کی تو لوگ جو ہیں بہت کئی بھی بریچ کرتے ہیں سسٹم کو تو اس کے لیے باڈیز کام کرتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہماری آتی ہے تو ہم لوگ اپنے تمام انگریڈینٹس کو ہماری کوالیڈی کنٹرول کوالیڈی اشونیسٹ لیب ہم لوگوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے جس میں کہ ہم لوگ اب اب جو ہیں ہم اس میں ورکنگ کرتے ہیں پوری اور کوئی بھی راو مٹریل انیلیسز ہوتا ہے پھر ہم اس کے علاوہ بھی آؤٹسائیڈ آؤٹسورٹس جو ہماری لیبز ہیں جیسے کہ پی سی ای آر ہے یا دوسری لیبز ہیں وہاں سے ہم کرواتے ہیں یہ پنجاب فوڈ آثورٹی کی جو لیبز ہیں وہاں پر ان سے ہم ٹیسٹنگ کرو پاتے ہیں پھر وہ چیزیں ہماری ٹیسٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو ہماری اثنٹک چیزوں میں ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ ہم تمام کام جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری ریگولیٹری بارڈیز اور انٹرنیشنل الال سیڈیفیکیشن کا بھی ہمارے ساتھ کنسلٹینسی ہوتی ہے کہ وہ ہم لے ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں تو ہم ان کے پیرامیٹرز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ہم ایسی چیزی نہیں کرتے ہیں جس میں کہ جو ہماری ریگولیٹری بارڈیز کی طرف سے ہم پر لاغو نہیں ہوتی ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جو illegal ہو تو ساری چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ illegal ہوتی ہیں ساری چیزیں quality wise چیزیں ہوتی ہیں approved حلال approved ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہوں کہ ethically اس کو صحیح ہم add کر رہے ہوں تو ہم خود بھی کھا ساکیں اور ہم اپنے عوام کو اپنے بچوں کو بھی treat کر ساکیں اسے دے ساکیں میرے آپ سے یہ سوالات اس لیے بھی تھے کہ بہت سارے ہمارے ہم پر laws and policies بنا دی جاتی ہیں related to food authority اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پیپر پہ ہی بنتی ہیں بٹ وہ implementation نہیں ہوتی ہیں check and balance نہیں ہوتا اور اگر اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی investigations ہوتی بھی ہیں تو انویسٹیگیشن میں بھی وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اگر ان کو quality نہیں دیکھی جاتی کہ اتنا check and balance کے ساتھ کام ہو رہا ہے بات وہ بعد میں ہوتا یہ کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی connection ہوتا ہے میں اسی لیے point کو ریس کرنا چاہ رہی تھی کہ food authorities کی جو بھی like ان کے laws ہیں یا پھر جس طریقے سے deliver کرنا چاہیے عوام تک وہ deliver ہونے میں کیا کیا hurdles آتے ہیں اور وہ مطلب hurdles میرے خیال سے نہیں آنے چاہیے ہمیں جو ہے سب سے زیادہ important ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسی diet لے رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں دیکھیں basically جو آپ نے سوال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو reservation ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے but اب جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے different ہو گئے اس وقت bodies کی جو کی طرف سے جو instructions ہیں اور جو check and balance ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت سخت ہیں تو جو لوگ ethically جو چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے تھے جن کا vision صرف اور صرف profit ہوتا ہے yeah that's my point آپ جس point کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہیں تو جن کا vision صرف profit ہوتا ہے اور جن کے ذہنوں میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں just ایک پیسے کمانے کے لیے کاروبار کرنا ہے تو میں اب ان لوگوں کے لیے market میں survive کرنا بہت مشکل بہت مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے میں آپ کی یہاں پر ایک بات بھی اس میں میں introduction کروں گی کہ like ایسا بھی ہوا ہے یا پاسٹر میں ایسی بھی چیزیں ہم نے سنی ہیں کہ جو آپ کے juices ہوتے ہیں اس میں آپ کے fruits جو ہوتے ہیں وہ جب سب سے low quality fruits جو ہوتے ہیں اور جو بالکل about you know کہ جن کو آپ نے discard کرنا ہے اس کا juice مطلب اس کا extraction کر کے and then وہ کیا جاتا ہے سو یہ سب چیزیں جو ہوتی رہی ہیں پاسٹ میں اور جو experience لوگوں نے دیکھے ہیں جو وہاں کام کرنے والے مصدور ہوتے ہیں وہ آپ آ کر خود بتاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں پر ہوتی ہیں تو لوگوں کا جو trust ہے وہ بہت mistrust میں change ہو چکا ہے تو اس حوالے سے پھر ہماری امیہ بھی جو مائیں بھی ہوتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ کیا کچھرے کھا رہے ہو بچوں کو کہ آپ لوگ باہر کی بنیوی چیزیں and that's you know کہ یہ صحت کو خراب کریں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب آپ سے بات آپ لوگ بہت اتقلی کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کو آپ لوگ ہی اس چیز پر trust کروا سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے destruction نہیں کری ہوتی ہے دیکھیں basically یہ تو ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک معاشرے میں جو دیمک کی طرح جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے being a industries میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی انڈسٹی میں اس وقت کام کرنے والے ہیں وہ بالکل انیتھیکلی کوئی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر ان کی نہیں ہوتی کہ کوئی انیتھیکلی کام وہ جو ہے وہ کر رہے ہوں تو basically میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی پیکیجنگ کے اوپر جو بڑی انڈسٹیز ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں جو رینون کمپنیز ہیں وہ اپنی جو بھی پیکیجنگ کے اوپر جو بھی اپنی کالٹیز جو اپنی انگریڈنٹس جو اپنی کیلوریز جو اپنی فیٹس جو بھی چیزیں وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ after the certification لکھ رہے ہوتے ہیں بینہ certification کے نہیں لکھ سکتے اگر میں ایک حلال certification certification کا لوگو اپنی پروڈکٹ کے اوپر لگا دیتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ claim نہیں ہے یہ ایک بوڈیز کی طرف سے ایک بہت بڑا claim ہے کہ آپ یہ لگا لیں تو آپ اس کی certification وہ فوراں ہمارے پاس انڈسٹری میں پہنچ جائیں گے کہ یہ جو اپنے certification جو لگائی ہے یہ آپ کے پاس certification موجود ہے یا نہیں ہے اب level اس تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے چیکنگز کی تو انڈسٹریز کے لیے بہت مشکل ہوگی ہے survive کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ چیزوں کو اگر آپ جو لکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں وہی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں میں appreciate کروں گا اپنی بوڈیز کو بھی کہ وہ working جو ہے وہ بہت اچھی کر رہے ہیں اور میں ان سے ایک request یہ بھی کروں گا کہ وہ اچھے لوگوں کو اور promote کریں سامنے لے کر آئے ہیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پرانی باتیں اگر میں یہاں کروں تو بڑی problems ہوں گی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے کافی problem تھیں مگر اب appreciate میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ تین دن پہلے ہماری جو پنجاب والی factory ہے وہاں پنجاب food authority نے جو ہے وہ visit کیا اور such factory level کی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں چیزیں دے کر اور وہ گئے ہیں تو that's mean کہ bodies بھی اس وقت جو ہے وہ support کر رہی ہیں اور جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو support کر رہے ہیں اور ساری جو چیزیں ہیں وہ الحمدلہ اللہ جو ہے اس وقت industry میں battle چل رہی ہیں battle چل رہی ہیں اس کے اوپر detail میں بات کرتے ہیں پر breakی challenge چلتے ہیں دیکھتے رہے گا ہیل talk میری طرف سے بہت بہت نیک خواہشات food busting industries کے لئے بھی کہ as a brand یہ ترقی کرے اور ان کی cricket team کے لئے بھی بہت اچھی بات ہے گلی مولنے کی سطح پر کیونکہ جب بھی ہم پاکستان کرکٹ کے مسائے دسکس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پر بہت ساری چیزیں ان کو امپروو ہونا چاہیے تو اچھا ہے اس طرح گلی مولنے کی سطح پر جب کرکٹ ہوگی تو ٹیلنٹ گلی مولنے سے نکل گیا پھر بڑے بڑے گراؤن میں سامنے آئے گا اور یہ تکٹے کے ساتھ کے ساتھ کے لئے بہت اچھا ساپید ہوگا so all the best wishes to foodbusting industries from my side موسیقی welcome back after the break آج ہم بات کر رہے تھے quality food کے انسان ساتھ میں sports activities کے پر بات کریں گے ہم اور healthy activities کو بھی ہم لوگ ایک you know کہ اس کے پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ healthy activities محمد عریف صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو آپ نے جیسے ایکسپرٹیز آپ کی فود ان ٹکنالوجی سے ریلیٹر ہے کیا ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسا پرڈکٹ بنائیں لیکن آپ نے کوئی بھی مارکٹ میں برینڈ انڈورز کر دیا لے آیا ہے اس برینڈ کو اس میں پھر آپ کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر اداروں کی طرف سے کبھی یہ سوال آیا ہے کہ یہ کتنا ہیلڈی ہے یا کتنا ان ہیلڈی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو جیسے کہ کچھ انگیڈینٹ ایسے ہیں جو آپ کو ایلاوڈ نہیں ہیں کیا ایسا ہوا ہے آپ کی تجربے کے مطابق جو ہیلتھ کو آپ کا ہیزرٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ ممنوع ہو گیا ہو یا منع کر دیا گیا ہو ایسا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں اس میں ایم ایس جی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کارسینوجینک ہو سکتا ہے سلو پائزننگ اس میں ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے مطلب کچھ ہیلت ایشوز ڈیولپ ہو سکتا ہے کینسر کا باعثی یعنی کہ اس کا سمپل ورڈ یہ ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اگر ایم ایس جی آپ نے کوئی بھی چیز میں لائک ان کے خانوں کے علاوہ بھی ویسے بھی آپ لوگ جو پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جو آپ کی انویزیو ہوتے ہیں کوئی آپ سکن کے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی خیال رکھیں کہ ایم ایس جی کا استعمال نہ ہو کیونکہ وہ کینسر کا باعث ہو سکتا ہے اوکے جی تو اس طرح کچھ اور یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم ایڈ نہیں کر سکتے جن کی ہمارے پاس یہ رسٹکشنز ہوتی ہیں لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور باقی بھی ہماری ریسیپیز ہوتی ہیں پوری پوری ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے بات کہ ہم وہی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم جو پروڈکٹ بنائیں ہمارا بیسک موٹیو ہی ایک ویشنری اور کالیٹی پروڈکٹ ہے اس کو لے کر چلتے ہوئے ہم وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں وہ چیزیں ہم اپنی پروڈکٹ میں شامل کر رہے ہیں جیسے کہ ہم جو ہم ہیلتھ ڈیولپمنٹ ہو اور ہیلتھ جو ہے بینیفیشری ہو اس چیزوں کو اس موٹیو کو ڈرکھتے ہوئے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں اور ہماری جتنے بھی پروڈکٹس ہیں مغلیہ کی الحمدللہ تمام پروڈکٹس میں جو ہے ایسے کوئی بھی ریسٹرکٹڈ ایلیمنٹس یا ریسٹرکٹڈ انہانسر اور انگریڈینٹس نہیں ہوتے ہیں تمام انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیرز کاربوائیڈریٹس پروٹین اور ہیلتھ بینیفیٹ ہوں اور مینٹل ہیلتھ بھی جو پروائیڈ کریں اور بلکل ریلکسی مینٹل ہیلتھ بھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جیسے کی یہ فوڈ انڈسٹری ہے بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ٹاپک کہ آپ لوگوں کے مینڈ کے اندر یہ سوال کیسے آیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک کرکٹ کی ٹیم تشکیل دینی چاہیے یا پھر ان کو ایک برینڈ بنانا چاہیے کیسے آپ کے مینڈ کے اندر سوال ہے دیکھیں یہ چیز بھی جیسے میں نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ اور ریلیکسیشن تو اب اس چیز کو دیکھتے وقت آپ دیکھیں تو فوڈ بستی شروع سے ہی from the very first day سے ہی جو ہم اپنے اس کے ساتھ organization کے ساتھ sports اور ایسی activities کرتے رہے ہیں چینل کے ساتھ بھی میڈیا کے ساتھ بھی اور اسپورٹس کے ساتھ بھی لیکن اب کیونکہ ہمارے directors نے اور سی او آریف کلام صاحب کی ایک بہت بڑی اس میں efforts ہیں کہ انہوں نے decide کیا کہ ہمارے جو جو لوکل اور مولے کے اور گلی کے جو students ہیں جو مطلب ایسے لوگ ہیں جو skilled ہیں اور talented ہیں وہ کہیں waste نہ ہو جائیں ان لوگوں کو ایک لانے کے لیے ان لوگوں کو ایک highlight کرنے کے لیے ان کے لیے ایک بہت اچھا platform provide کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں جو ہیں sportsman spirit دیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں ہمارے ساتھ آئیں اور ایک team تشکیل دی گئی جس کے لیے کہ پہلے سے بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی tournament کو کرتے تھے اور ہماری tournaments ہوتے تھے ہوتے بلوچستان میں جا کے یا دوسرے سوبوں میں جا کے بھی ہم نے ہماری organization نے اس کو sponsor کیا اس کو promote کیا provoke کیا لیکن اب یہ team develop ہوئی team develop ہونے کے بعد کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو skilled students ہیں یا جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں تاکہ اب یہ جب آگے آئیں گے یہ معاشرے کی بہتری کا حصہ بنیں گے بجائے اس کے کہ یہ کہیں اور waste ہوں یہ آگے آئیں گے معاشرے کی بہتری کا حصہ بنیں گے معاشرے میں ایک نام پیدا کریں گے اور انشاءاللہ ہم حفظ ہیں کہ کوئی ایک یا بہت سارے ہمارے جو students جو ہمارے player ہیں وہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں اور دوسرے جو بڑے tournaments ہیں اس level پر بھی اس میں شامل ہوگی جی میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بسکلی یہ جو کھیل کا ایک میدان ہوتا ہے کہ جب کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو بسکلی ایک جو نیشن ہوتی ہے وہ ایک develop ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں بسکلی ایک بہت بڑا محمد یہ بن گیا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ہمارے گھروں کے جو بھی بچے ہیں وہ آج کل کرکٹ بھی موب موبائل پر کھیلتے ہیں یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے وہ فوٹبال بھی جو ہے وہ موبائل پر کھیل رہے ہوتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ بچوں سے لے کے ڈریکلی ڈزبین میں ڈال دیا جائے ہیں تو یہ ہماری یہ ہماری ایک مطلب آپ یہ کہیں کہ disadvantages ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کھیل کے میدان سے دور کر دیا ہے تو بسکلی آپ کوئی تو ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو اس کو دوبارہ اس طرف لے کر آئے اچھا بسکلی ایک جنون ہے پاکستان میں کرکٹ ایک جنون ہے آپ جنون کے لیول تک لوگ ہوتے ہیں بٹ فیسلیٹیس جو فیسلیٹیشن ہے وہ مل نہیں پا رہی ہے لوگوں کو بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ لوکل گراؤنڈز میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ یہ تو بہت اچھا کھیل رہا ہے مگر اس کو چانس کون دے گا اچھا بسکلی فوڈ بستی انڈسٹیز کا ایک خاصہ رہا کہ ہم نے ان لوگوں کو بسکلی آپ جب کسی جگہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پاسٹ ایکپیرینس کیا ہے تو جو لوگ نیو برینڈ ہیں جو لوگ فریش گریجویٹ ہیں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں پڑھ کے ان کو پلیٹ فارم کون دے گا تو یہ فوڈ بستی انڈسٹیز کا ایک خاصہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ نئے لوگوں کو مواقع دیا ہیں نئے لوگوں کو جگہ دیا ہے کہ وہ لوگ آئیں اور آگے دیکھیں بسکلی سب نے وہی کرنا ہے چاہے وہ لوگ کچھ دنوں کے بعد کریں جو لوگ سیکھ کر آئیں گے ان پر آپ نے محنت کم کرنا تو اس کا مقصد وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو سیکھے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس شامل کرتے ہیں جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے نئے نئے برینڈز کو لے کر آئیں ان کے اوپر محنت کریں ان کو آگے جانے کا موقع دیں اسی طرح ہم نے اسی سوچ کو آگے لے کر بڑھے اور وہ کرکٹرز جن کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا فوڈ بستی انڈسٹیز اور مغلیہ جو برینڈ ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیں ہم آگے کی طرف لے کر جائیں دومیسٹک لیول تک کھیلیں ہماری خواہش ہے کہ وہ پی ایسل کی بھی میچز کھیلیں بٹ دیفنیٹلی ہم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جو بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے فیملیز کے بھی لوگ ہیں بٹ ان میں سے کوئی ایک بھی اس ٹیم میں شامل نہیں ہے بہت وہ ٹرائل دے سکتے ہیں وہ آئیں ٹرائل دیں اگر وہ سیلیکٹ ہو گئے تو وہ اس ٹیم کا ح بہت پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ بنے بنائے پروڈک کو اپنے پاس لینا چاہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ لاسٹ پروگرام میں ایک بار ڈسکس کر چکی تھی کہ ہمارا جو اب ایرا چل رہا ہے وہ کافی مٹیریلسٹک ٹائپ چل رہا ہے آپ کو پلیئر بھی وہ چاہیے جس کے انگلش اچھی ہے یا پھر اس کا رہن سہن اچھا ہے یا وہ فٹنس اس کی اوکے ہے یا ایوریتنگ مطلب وہ آلریڈی آپ کے پاس بنا بنایا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں کیونکہ سکلڈ کتنا ہے اگر کوئی ایک بلکل ہی رولر ایریا سے آکے بچہ یا پھر ایسا شخص جلیاری سے آگیا اور رنگی سے آگیا کوئی بھی ایسے ایریا سے آگیا جہاں پر پسماندہ علاقوں میں جو شامل ہوتے ہیں وہاں سے اس کو بولنا نہیں آرہا بات کرنے تو آپ اس کو برینڈ بنائیں گے اور بنانا چاہیے اس کا حق ہے کہ اگر وہ جس چیز کی ریکوائیمنٹ ہے آپ یہاں پر ظاہر سے پاتے ہیں آپ کھانے میں جس چیز کی ریکوائیمنٹ ہوگے آپ وہی چ چیز ڈالیں گے نا تو ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کو سکلز چاہیے تو سکلز ڈیولپ اس کی آرہیڈی ہے بٹ اب آپ نے جو اس کو گروم کرنا ہے اور برینڈ بنانا ہے تو یہ ظاہر سے بہت اچھا آپ کا انیشیئیٹیو ہے کہ آپ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں ان بچوں کو موقع دے رہے ہیں جو زیادہ ان کی کولیفیکیشن نہیں ہے یا پھر ان کا بیک گراؤنڈ نہ سٹرانگ نہیں ہے بٹ یو آرگیو 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 آرگی ان کے اندر ایک یہ جراسیم جو ایک ایکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک جراسیم ہوتا ہے ایکٹنگ کا تو اسی طرح ایک پلیئر جو ہوتا اس کے اندر بھی ایک جراسیم ہوتا ہے کھیلنے کا تو بہت اچھی مجھے آپ کی یہ بات لگی اس کے ساتھ کیا بتانا چاہیں گے آپ ہمارے عوام کو اچھا بسکلی میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ایک سوشل رسپونسبلیٹی ہوتی ہے ایک بزنسمن کی تو میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے پارٹ پہ اپنے اپنے جو طور پہ وہ لوگوں کے لیے وہ معاشرے کے لیے کچھ ایسا کریں بسکلی بزنس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہمارا بزنس کرنے کا مقصد صرف اور صرف پروفٹ جنریٹ کرنا نہیں ہے تو سرف دی نیشن ہے بسکلی جب آپ ایک نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف ا اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک help out کرنے والے ایک شخص بن جاتے ہیں جیسے کو آپ اب employer کہتے ہیں تو بسکلی اگر میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو بزنسمن ہے کہ کم فنڈنگ سے کم capital سے وہ ایک چھوٹا کام کرنے کے بجائے اسی capital سے ایک ایسا کام کریں کہ بالفرض کہ اگر میں ایک مثال دوں کہ اگر کوئی شخص ایک ملین سے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک شاپ کھولتا ہے تو اس شاپ میں زیادہ سے زیادہ دو سے تین لوگوں کو جو ہے وہ employment دے سکتا ہے بٹ اگر وہ اسی کو کسی چھوٹے سے کارخانے میں کسی چھوٹی سی factory کی شکل وہ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ کم سے کم more than 10 people's 15 people's کو جو ہے وہ اپنی ایک employment دے سکتا ہے لوگوں کے گھروں کے چولے جو ہے وہ جلا سکتا ہے تو وہ support کر سکتا ہے تو ایک social responsibility جو ہے بزنسمن کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح سے معاشرے کو promote کرے آپ کو پتا ہے جیسے کہ اس وقت unemployment بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس وقت inflation market میں بہت زیادہ ہو گئی ہے بزنس کرنا بھی بہت آسان نہیں رہا regulations اس قدر زیادہ ہیں ٹیکسز ایف بی آر معاملات اس قدر ہیں but profit margin بہت کم رہ گیا مگر میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ بزنسمن کو اپنے لیول پر تمام معاشرے میں جو بھی وہ support کر سکتا ہے وہ بلکل کرے سکتا ہے جو بلکل ایک جیسے معاشر میں بزنسمن کی جہاں تک responsibilities ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک شہری اور good citizen ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے تمام اپنے جو فرائز ہیں ان کو ذمہ داری سے عدا کریں تمام چیزوں میں شروع صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں اپنے فیملی کی اپنے organizations کی اپنے لوگوں کی اپنے علاقے کی سب کی بھرپور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اس میں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں آتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو ایک time punctuality ہوتی ہے اپنے کردار کو اچھا کرنے کی ہوتی ہے امانداری کی ہوتی ہے دیانتداری کی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کے ایک لاحمل بنا کے رکھیں تاکہ ہم ایک اچھا شہری بن سکیں اور ہمارے اچھا شہری بننے کے ویسے ہمارے معاشرے ہماری organization ہمارے ملک و قوم کو بھی بہتر فائدہ مل سکیں جس طریقے سے ہماری discussion ہوئی ہے regarding آپ کی food بستی کے اور آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ایک brand بنانے کی مطلب ایک mission بنا لیا ہے vision بنا لیا ہے کہ آپ کو جو بچے جن کے اندر skills ہیں ان کو ایک brand بنا کر اور اس طریقے سے nation کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت اچھا initiative ہے ایک break کی جانب چلتے ہیں اور پھر ہم آپ کو ان players سے بھی ملوائیں گے جو ان کی cricket team میں ابھی part ہیں ان سے پوچھیں گے چند سوالات کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے حصہ لیا ان کے ساتھ جو ہے کام کیا ایک break کی جانب چلتے ہیں دیکھتے رہے ہی a health talk welcome back after the break ہم بات کر رہے تھے physical fitness کی health کے حوالے سے بات کر رہے تھے food bestie نے جو ہے وہ ہمیں program sponsor کیا ہے انہوں نے بہت اچھے initiative سے انہوں نے لیا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرکٹرس پہ موجود ہے ان سے different طرح کے questions کروں گی میں پوچھوں گی کہ healthy activities جو ہیں وہ life پر کیا اثر کرتی ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ اچھی ڈائیٹ بھی ساتھ میں لیں گے تو اس پر سونے پہ سوہاگا ہے دو پلیئرز food bestie کے مثال موجود ہیں ان سے میں ڈیفرنٹ سوال کروں گی مثال ڈاکٹر علی کاشان ملک صاحب موجود ہیں اور اشرف ساغر صاحب موجود ہیں تھانکیو سو مچ پر جائننگ اس سو ڈاک ساب پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جو physical fitness ہے and adaptation of the body ہے you are a mbbs ڈاکٹر medical ڈاکٹر ہیں تو ہماری body کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں کہ جب کبھی آپ adaptation کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی body جو ہوتی ہے وہ اس ہی حساب سے flexible ہو جاتی ہے environment کے اگر آپ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو sweating ہوگی تو آپ کا body temperature جو normal ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں مغلیہ فود بستی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک platform provide کیا کریٹر اس کے لیے اور تاکہ وہ کریٹر ایک اچھی level پہ جا کے کریٹر سکے اور دوسرے پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں یا آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا platform set کیا جہاں پر لوگوں کو awareness ہے کہ health related activities کا رول کیا ہوتا ہے ان کی mental and physical appearance اور physical جو اسٹیٹس ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں provide کی ہیں وہ چیزیں اپنی ایک جگہ ایک ideal چیز ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان میں changing لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کی changing کے لیے working کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح body کے muscles اور اگر joints میں changing لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے work up کرتے ہیں ٹھیک work up exercise condition میں بھی ہو سکتا ہے work up yoga condition میں بھی ہو سکتا ہے there are so many methods کہ ہم ان کو apply کریں اپنے body کو modify کریں to achieve a particular thing ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ نے sportsman بننا ہے اس کی practice کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے even کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جیسے کبھی پہلے ٹاک ہوئی کہ بچے اب gadget میں مصروف ہیں ٹھیک ہے نا ان کی physical activity کام ہے اگر بچے like 10 سال 12 سال کا بچہ physical activity نہیں کر رہے اور ہم چاہیں کہ 12 سال کے بچے کو active کر دیں تک تیرمہ سال میں تو ایسا impossible ہے ٹھیک ہے نا یہ activity آپ کے build یعنی جب آپ کے product چل رہا ہوتا ہے اسی دورانی activities build ہو رہے ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ activities grow کرتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جا کے پھر کوئی activity کے لیے platform ڈیوائز کرنا ہوتا ہے like اب academies بہت ساری ہیں کھرانچی کے اندر بھی بہت ساری academies ہیں اور پاکستان میں بہت ساری academies learn کر رہی ہیں جو پچھے کے اندر flexibility اور اس طرح کی چیزیں active کرنے کے لیے exercises کے بہت سارے mods نکل گئے پہلے نہیں تھا لیکن آج سے بیس سال کی پہلے دیکھوں جب میں بی ایک جونئر ہوتا تھا اب جو ہے وہ trend change ہوتا جا رہا ہے بالکل تو یہ یہ جو اپنی flexibility بات کی نا تو یہ flexibility at the later stages نہیں آتی پھرو سہی ہوتی ہے بڑ اس کو modify کرنے کے لیے حسین سے بات ہے آپ کو ایک اپنا schedule بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے timing اپنے پڑتی ہے like کہتے ہیں نا کہ جلدی سوئیں جلدے ہوٹیں early too bad early too bad تو یہ بہت important ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈائیٹ کا خیال کرنا کہ آپ carbohydrate کتنا لے رہے ہیں پروٹین کتنا لے رہے ہیں normally یہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا تو انہیں نے carbohydrate کتنا کھا رہا ہے کوئی دو پرادے کھا رہا ہوتا ہے کوئی پرادے کھا رہا ہوتا ہے کوئی پرادے کھا رہا ہوتا ہے کوئی پرادے کھا رہا ہوتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اپنی calories کا بی ایم آئی کا اور ان چیزوں کرنا اندازہ نہیں ہوتا ہے جی اچھا صاحب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ آپ کا اس انڈسٹری کے ساتھ جو انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اس کے ساتھ کیسے کنیکشن ہوا فرسٹ میرا یہ سوال ہے دوسرا میرا سوال یہی ہے کہ جس طرح راک صاحب نے بتایا کہ ڈائٹ is very important in the you know کے ایکٹیوٹیز تو اس کے حوالے سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سب سے پہلے تو میں فوٹ بستی انڈسٹریز کی پوری منیجمنٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے سماجی اور دینی خدمات اپنے طور پر کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اسپورٹس کو بھی فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم ترائر کیا تو میری پوری ٹیم جو سلم ایریہ کے لڑکے کرکٹ کھیلنے ان کا تھائنگس فول ہے اور آپ کا یہ سوال تھا کہ کیسے کنیکشن ہوا تو کنیکشن یہ ہے کہ فوٹ بستی انڈسٹریز کے جو چیف ہیں کاشیف کلام بھائی یہ میرے فیملی کلیک کی طرح ہیں اور ہم بچپن سے ایک ساتھ انہوں نے دیکھا ہوا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کافی ٹیلنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے دعوت دی ہوگی کہ آپ ہماری ٹیم کے اندر شامل ہوں شمولیت استیار کرے ایسا ہی ہوا جس لئے کہ ایسا ہے کہ میں نے کہا نا کہ جیسے وہ شوشلی ورگ کرتے ہیں دینی بہت سے ان کے خدمات ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح کرکٹ کھیل لیں اور آپ سلم ایریہ کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں آپ کی کرکٹ ٹیم کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو بلکل ہی آپ نے سلم ایریاز کی بات کی ہیں میں خود سلم ایریہ سے بلوگ کرتا ہوں تو کیا وہ لڑکے بھی ہیں جو کم کالیفائیڈ ہیں پڑے لکھے کم ہیں پر ان کے اندر سکلز بہت زیادہ ہیں بلکل انٹر تک بھی نہ پڑے ہوئے ہیں جو وہ بھی ہیں اور جو پڑے لکھے ہیں اس میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کاشان ملک ہیں ہماری ٹیم کے ویس کیپٹن ہیں مجھے لیڈ بھی کرتے ہیں پھر ہم نے کوشش یہ کیا کہ جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں سلم ایریہ کہ ان کو ایسا پلیٹ فارم ہو کہ وہ کراچی میں پورے جا کر اپنے جہور دکھ لائیں تو ہم نے کوشش یہ کیا کہ ابھی فرس میچ ہم نے کھیلا ہے اپنا لاز سنڈے کہنا میں نوردن بھائی پاس پر ایک اسٹریڈیم ہے ایسا ڈائیٹ کا بتائیے آپ جیسے کہ اگر آپ ہم لوگ ڈائیٹ کی بہت بات کریں اور جو فود بستی ہے ان کا بھی تعلق ڈائیٹ سے ہی ہے ڈائیٹ کا کیا کردار ہے یا پھر آپ جب بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں آپ کی بہت زیادہ بس اب نے بہت زیادہ پریکٹس کر لی تو اس کے بعد کیا آپ کو بہت زیادہ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کا یا بہت زیادہ بوک لگ رہی ہوتی ہے یا کچھ اثر ہوتا ہے میٹاوالزم فاسٹ ہو جاتا ہے یا نہیں نہیں ڈائیٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جیسے فروٹ کا استعمال ہونا چاہیے پانی زیادہ آپ استعمال کریں اور ایکسرسائز آپ کا جو ہے وہ زیادہ یہ کرتا ہے کہ ایسے کرکٹر آئے ہیں ہماری فٹنس ہی ہے ہم نے بہت زیادہ اس پر کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ ہماری پوری ٹیم میں کوئی ایسا سموکر نہیں ہے اچھا سموکنگ وغیرہ یہ مطلب وہ آپ کا جو ہے وہ ٹیم کا اچھا اس میں تھوڑا سا ریشن کرنا چاہوں گا اچھلی جو ریسرچے ہیں وہ یہ کہتی ہیں دوہزار بارک ریسرچ پڑھ رہا تھا دوہزار بیس کی ریسرچ بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ نائنٹی منٹس کی اگر فیزیکل ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کے بیک پہ کاربوہیڈریٹ کا اگسرول ہونا چاہیے نائنٹی منٹس رانہ آپ جو ہے وہ ہائپو گلائسیمیا گلائسلکھوں کے فینٹھو کر گر جائیں گے تو اب اس کے لئے جو ہماری جو شیڈیولنگ ہے نا وہ اس طرح سے کچھ جیسے بتائیں انہوں نے کہ ہم نے ڈوز انڈ روٹس منائے ہوئے ہیں اپنے ٹیم کے لئے کہ یہ آپ نے کرنا اور یہ نہیں کرنا مجھے برکزر روکزر روٹس کیا آپ هوew něکھر پڑی لسورے کرتے ہیں ہمارے پاس بھی 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 ب یعنی کوئی موٹا بندہ ہے جو اچھا کھلتا ہو یہ میرا سوال تھوڑا ہم سب کے لئے ہوگا کہ جو بچارے تھوڑے آبیز ہیں پھر ان کا ویڈ بہت زیادہ ہے تو وہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم شاید کسی بھی ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا ہے؟ ہم اپنے لاسٹ میچ کی کچھ فوٹوز جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اس میں ہمارا جو مین اف دا میچ ہوا ہے وہ بچہ اور اس نے سکسٹی فور رن کیا ہے اور ہنڈرڈ کیجی اس کی وزن ہے مین صاحب نے یہ ہم سب کو ہمارے ویورس جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کا میسج ہے کہ اگر آپ آبیز بھی ہیں تو بھی آپ اچھے پلیئر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو محنت کرنی پڑے گی لاسٹ میچ میں ہمارے دو پورفارمر ہوئے ایک بچہ جس نے اپننگ بیڈنگ کیا اور دس فکٹوں سے ہم نے میچ جیتا اپنا تو سکسٹی فور رن اس نے کیا اور فران خان ایک بچہ جو لیفٹ آم سپنہ اس نے چھے آؤٹ کیا تو یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ کی زیادہ ہے لیکن اگر آپ کی فٹنس اچھی ہے ہیلس بہت زیادہ ہے مرابہ بھی ہے فٹنس آپ کی اچھی ہے بٹا آپ ہیلتی کچھ لوگوں کا جنٹیکل ایشو ہوتا ہے کہ وہ آبیز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی وجہ سے نہیں ہوتے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ان کا کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے اکٹیوٹیز کم ہوتے ہیں تو آبیز ہی بات ہے کہ ان کا میٹے بالزم جو ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیماریوں کی طرف بھی چلے جاتا ہے بٹ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی ان کا ملب ایک باڈی سٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے کیا کہیں گے ڈاک سابس کے اوپر جو بلکل دیکھیں آپ رسینلٹی پی ایسل کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہمارے پاس بلکی لوگ موجود ہیں بڑ ان کی اکٹیوٹیز دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کسی بھی جو نا 60 kg اور 70 kg والے سے کم کی اکٹیوٹی ہے لیکن آزم خان کی محصول ہمارے پاس موجود ہے اکوڑا کے لیٹے دیکھیں کل انہوں نے بھی سٹرلنگ ہمارے پاس ایک اور انہوں نے پر فارم کیا کل ایسلام آزم خان کی طرف سے شجل خان ہمارے پاس وڑ سے بلکی لگتے ہیں بڑ ان کے بیٹے دیکھیں تو آپ وہ محضو زبہ کر رہی نہیں سکتے تو there are the players موٹاپا کوئی ایک like 2000 20 century سے پہلے 20 century آئے گی 21st century کے اندر ہم موٹاپا کوئی باریت سفر کریں گے right now it is a disease but ڈگر اکٹیوٹی ہے اور اپنا بی آمائی مینٹین کر رہے ہیں ڈگر اکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ ڈگر آپ کو ہیلپ کرے گا ان سپورٹس اکٹیوٹیز کے اندر منظر اس کے کہ آپ کو ہام پھجائے اشف صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو اپنے پلیٹ فارم سے ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے بھی پلیٹ فارم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ ایسے اسپورٹسمن کو اپنے فوٹس اگرار برای کسق بھی امتر cons comentار مین کنسان ہے آج کی دنیا کے اور ہیلتھ مینٹین رکھنے کے لئے ایکسرسائز کی جو ریسرچز ہیں ٹھیکی نا ایکسرسائز کین جنریٹ ان انزائمز جو کہ آپ کی آر او ایس یعنی کہ ریکٹیو اکسیجن سپیشیز کو ختم کرتے جن سے آپ کی جن سے آپ کی ہیلتھی ایکٹیوٹیز یا ہیلتھ کی طرف بہت امپورٹنٹ اثر ہوتا ہے اور دیارہ مینی مطلب ملٹیپل ریسرچز کے آپ کی ان ایکسیٹی یا جو مینٹل ڈپریشن ہے دیپریشن ہے خاص اور پھر اس کو کم کرنے کے لئے ایکسرسائز کا جہنا ہوئے کیونکہ جو انٹی ڈپریشن ڈرگ ہے اور ایکسرسائز ان دونوں کا ایک ٹرائل ہوا امریکہ کے اندر دوہزار تھیرہ چودہ میں اور اس میں جو ایکسرسائز کو بلکل ایکسرسائز کو بہت زیادہ یہ جو رسرچ تھی ہے میں نے بھی پڑھی تھی اور میں اپنے ویویس کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ جب بہت زیادہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹی ڈپریشنٹس لیں گے تو ہمارے ڈپریشن دور ہو جائے گا جبکہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں اور ہیلڈی ڈائیٹ لیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز کریں تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے اس کمپیر ٹو میڈیسنس میڈیسنس تو آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ برے طریقے سے دیٹوریٹ کرتی ہیں خراب کر دیتی ہیں کسی کابل نہیں چھوڑتی کڈنیز پی جو ہے وہ فیلے کی طرف چلی ہے ایک چیز اور کہ جو مغلیہ فورڈ کا آپ اگر ویجن پڑھیں یا مشن پڑھیں تو اس میں کالیٹی میں انفیکٹر ہے تو جب بھی کھائیں کالیٹی فورڈ کا تینکیو سو میڈ ڈاک صاحب آپ پرگرام میں تشیف لائے تینکیو سو میڈ ڈاک صاحب آپ پرگرام میں تشیف لائے ہم لوگ انمکس انمیچ کر کے پرگرام کیا اپنا اور ہیلتھ اور ڈائیٹ اور آپ کو بہت ساری انفرمیشن پروائید کرنے کی کوشش کی رگارڈنگ دا انڈسٹریز رگارڈنگ دا کرکرد اور آل تینکس اپنی میزبان فلک قادر کو اجاز دے جے گا بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں اور ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں فود بستے کے لئے بہت ساری دعایں ان لوگوں نے جو کرکیٹ ٹیم بنائے میں چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کو لئے بھی کرکیٹ ٹیم بنائے لیں بھائی بھائی ٹھیک سیپر ملیں گے